موسیقی دوست مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں کہ میں جو ریکارڈنگز کرتا ہوں جو میری پویٹریز ہوتی ہیں یا جو میرے وائز آورز ہوتے ہیں وہ میں کس طرح سے ریکارڈ کرتا ہوں اور کس سوفور میں ریکارڈ کرتا ہوں اور اس کی مکسنگ وغیرہ کس طرح سے کرتا ہوں تو آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ سپیسیفکلی ان لوگوں کے لیے ہے جو سیکھنا چاہتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک اچھا وائز آورز کس طرح سے ریکارڈ ہو سکتا ہے میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ آپ بہت زیادہ پروفیشنل کس طرح سے ہو سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ میں کس طرح سے ریکارڈنگز کرتا ہوں اور میں کیا کیا چیزیں یوز کرتا ہوں ریکارڈنگز کے لیے میں جو ان سے سوفورز یوز کرتا ہوں اس میں سر فہرست جو ہے بلکہ ایک ہی ہے وہ ہے اڈوب آڈیشن اور میرے پاس جو اڈوب آڈیشن کا اس وقت ورزن ہے وہ دو ہزار انیس ہے اڈوب آڈیشن دو ہزار انیس سی سی ورزن یہ میں نے انسٹال کیا ہوا ہے اگر آپ اس سے فیملیر ہیں تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ اس سے فیملیر نہیں ہیں تو آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں اپنے سسٹم پہ اور جب آپ اس کو انسٹال کریں گے تو انسٹال کرنے کے بعد کچھ یہ انٹرفیس آپ کے پاس کھولے گی میں اس انٹرفیس کو عمومن یوز نہیں کرتا یہاں پہ اگر آپ اوپر آئیں گے اس کی جو آپشن بار ہوتی ہے یہاں پہ اس کی ایک انٹرفیس آ رہی ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں کلاسک میں کلاسک پہ کلک کروں گا تو یہ ایک اس کی ایک سیمپل سی ایک لیاؤٹ آ چکی ہے اور ہمارا جو کام ہوگا وہ عمومن اسی پر ہی ہوگا اس سے پہلے آپ یہ ضرور کوئی بھی ریکارڈنگ کرنے سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا مائک اور آپ کے سپیکرز یا ہیڈ فون پروپرلی اٹیچڈ ہیں تو آپ ایڈٹ پہ آئیں گے پریفرنس پہ آئیں گے اور یہاں پہ آڈیو ہارڈ ویر کی ایک سیٹنگ آ رہی ہوتی ہے آڈیو ہارڈ ویر سیٹنگز پہ آپ نے دیفولٹ انپوٹ پہ آپ کا جو بھی مائک ہے جو آپ ایکسٹرنل مائک یوز کر رہے ہیں یا آپ یو ایس بھی مائک یوز کر رہے ہیں یا لیپ ٹاپ کا اپنا جو بیلٹ ان مائک ہوتا ہے وہ یوز کر رہے ہیں یہاں سے آپ وہ سیلیکٹ کریں گے میرے پاس اس وقت بیرنجر کی ڈیوائس اٹیچ ہے تو یہ دیفولٹ میں دیفولٹ انپوٹ پہ یہ آ جگہ جو کہ مائک ہے پھر اس کے بعد دیفولٹ آؤٹپوٹ کے اوپر جو آپ نے سپیکرز دینے ہیں جس جگہ پہ بھی آپ کو آؤٹپوٹ چاہیے وہ آ جائے گی تو یہاں پہ میں نے سپیکرز کے اوپر آؤٹپوٹ رکھا ہوا ہے سو آپ اپنی مرضی کے حساب سے جو بھی سیٹنگ کرنا چاہیں وہ یہاں سے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو اوکے کر دیں اب جناب ہم بڑھتے ہیں ریکارڈنگ کی طرف کہ ریکارڈنگ کس طرح سے کی جا سکتی ہے یہ بڑا ایک سیمپل سا ایک انٹرفیس ہے جس کے پر آپ کے پاس یہاں پہ کچھ آپ کے پاس کنٹرول پینلز آ رہے ہوتے ہیں جہاں سے آپ ریکارڈنگ کر سکتے ہیں چیزیں کر سکتے ہیں اگر آپ ڈائریکٹ یہاں سے ریکارڈنگ کا بٹن پریس کریں گے تو ایک نئی فائل جنریٹ ہو جائے گی لیکن ہم یہاں سے ڈائریکٹ ریکارڈنگ کا بٹن نہیں پلے کرتے ہم یہاں سے اس زگہ پہ آکے رائٹ کلک کرتے ہیں ایک نیو کی اوپشن پہ آتے ہیں اور آڈیو فائل ایک بناتے ہیں آڈیو فائل میں آپ اس کو فائل نیم کوئی بھی دے سکتے ہیں سیمپل ریٹ آپ نے دبل فور ون ہنڈرڈ رکھنا ہے چینلز آپ کوشش کیجئے گا کہ مونو ہی رکھیں ہم جب مائک سے ریکارڈنگ کرتے ہیں تو آپ نے مائک کی جو ریکارڈنگ ہے اس کو مونو پہ رکھنا ہے اور جو بٹ ڈیپتھ ہے اس کو سکسٹین پہ ہی رکھیں اس کے بعد آپ نے اوکے کرنا ہے جیسے ہی اوکے کریں گے آپ کے پاس ایک فائل جنریٹ ہو جائے گی اب یہاں پہ آپ کوئی بھی ریکارڈنگ کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ نئی ریکارڈنگ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس کوئی پہلے سے موجود ریکارڈنگ ہے تو آپ اس کو یہاں پہ drag and drop کریں گے یا فائل پہ آکے اس کو open کریں گے تو جہاں پہ بھی آپ کی جونسی بھی فائل پڑی ہوگی آپ اس کو یہاں سے open کر سکتے ہیں یا آپ اس کو اپنے پی سی میں کہیں سے بھی just drag and drop بھی کر سکتے ہیں خیر ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے ایک نئی vocals record کرتے ہیں اور میرا خیال سے مجھے کوئی شائری ہی پڑھنی چاہیے تو یہ record کا button آ رہا ہے یہاں سے میں record کرتا ہوں منزلیں بھی اس کی تھی راستہ بھی اس کا تھا ایک میں اکیلا تھا کافلہ بھی اس کا تھا ساتھ ساتھ چلنے کی سوچ بھی اس کی تھی پھر راستہ بدلنے کا فیصلہ بھی اس کا تھا آج کیوں اکیلا ہوں دل سوال کرتا ہے لوگ تو اس کے تھے کیا خدا بھی اس کا تھا لیجے جناب یہ ہماری ایک چھوٹی سی تیس سیکنڈ کی almost ایک recording ہوئی ہے ہم اس کو play کر کے چک کرتے ہیں منزلیں بھی اس کی تھی راستہ بھی اس کا تھا ایک میں اکیلا تھا کافلہ بھی اس کا تھا ساتھ ساتھ اپنے اگر آپ کی بورڈ سے space bar کا button پریس کریں گے تو یہ play ہو جائے گا چلنے کی سوچ space bar دوبارہ پریس کریں گے تو یہ stop ہو جائے گا یہ recording play ہوگی ہے جب بھی آپ کو recording کریں گے تو ہوگا کیا کہ اس میں بہت سارا شور بھی آ رہا ہوگا اور آپ نے اس کی setting بھی کرنی ہوتی ہے تو میں کیا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے ویڈیو میں سے اس کی جو noise ہوتی ہے اس کو ختم کرتا ہوں تو noise کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے لیکن ضروری ہے کہ جب بھی آپ recording کریں تو recording جیسے آپ play کا button پریس کریں گے play کا button پریس کرتے ساتھ ہی آپ نے recording start نہیں کر دی نہیں بلکہ آپ نے اس کو دو سے چار سیکنڈ کا ایک gap دینا ہے تاکہ وہ بعد میں جو noise prints ہوتے ہیں ان کو capture کر سکے noise prints کیا ہوتے ہیں اس کی ہم detail پہ نہیں جائیں گے لیکن آپ کو simple ایک tip دے رہا ہوں کہ جب بھی آپ نے recording کرنی ہے آپ نے شروع کے کچھ تین سیکنڈ چھوڑ دینے ہیں اس کے بعد آپ نے recording start کرنی ہے تو آپ یہ ہماری ایک basic recording ہو چکی ہے آپ effects پہ آئیں گے effects میں آپ کے پاس ایک option آ رہی ہوتی ہے noise reduction کی noise reduction میں آپ ایک option آ رہی ہوتی ہے adaptive noise reduction اس پہ click کیجئے اور اس کو simple apply کر دیں آپ play کر کے بھی سن سکتے ہیں منزلیں بھی اس کی تھی اور آپ اس کو apply کر دیں apply کرنے سے کیا ہوگا کہ جو اس میں چھوٹی موٹی noise آ رہی ہوگی وہ بہت حد تک remove ہو جائے گی اس کے بعد کیا کرنا ہے بڑا simple سا ہے ویسے تو ہر professional کا اپنا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے لیکن میں کیا کرتا ہوں وہ میں آپ کو وہ بتاؤں گا کہ میں کیا کرتا ہوں میں جی یہ کرتا ہوں کہ ایک دفعہ آپ کی recording ہوگی یہ آپ کی recording پڑی ہوئی ہے ابھی ہم نے اس کو save نہیں کیا اس کی duration total 33 seconds ہے لیکن اس میں شروع کا بھی کچھ area waste ہے اور last کا بھی کچھ area waste ہے ابھی ہم اس کو کچھ بھی cut shut نہیں کر رہے ہیں ہم simple یہ کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر effects کیسے لگائیں گے آپ یہاں پہ effect rack پہ آئیے گا effect rack کے اوپر آپ اس جو آپ کی recording ہوئی ہے اس کے اوپر کوئی بھی effects لگا سکتے ہیں اور یہاں پہ بنے بنائے preset سارے ہوتے ہیں تو آپ نے اس default پہ click کرنا یہاں پہ بہت سارے effects آ رہے ہیں سو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے آپ boxing announcer یہ effect preset use کرتے ہیں تو جیسے آپ اس کے اوپر click کریں گے یہاں پہ تین effects آ گئے ہیں automatically اور اب آپ اس کو اگر play کر کے چیک کریں گے دیکھا اس کا کیا effects آ رہے ہیں اس کے بعد اگر آپ guitar delay use کرتے ہیں تو کیا effect آتا ہے کافلہ بھی اس کا ساتھ ساتھ چلے لیں اب یہ مختلف effects ہیں جو کہ مختلف recordings کے اوپر مختلف audios کے اوپر مختلف situations پہ لگائے جاتے ہیں ہمیں جونسا effect required ہے وہ basically ہے voiceovers کے لیے جو ہم recording کرتے ہیں وہ voiceovers آپ کی کوئی storytelling بھی ہو سکتی ہے وہ quotations بھی ہو سکتی ہیں وہ شعر و شاعری بھی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ کوئی باتشید بھی ہو سکتی ہے سو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں کون سے settings use کرتا ہوں میں یہاں پہ جو اس کے presets آ رہے ہوتے ہیں یہاں پہ ایک option آ رہی ہوتی ہے podcast voice podcast voice کو select کرتا ہوں تو اس میں کچھ effects لگے ہوئے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا effect کیا آتا ہے منزلیں بھی اس کی تھی راستہ بھی اس کا تھا ایک میں اکیلا تھا کافلہ بھی اس کا تھا تو یہ جناب کچھ effects آ گئے لیکن یہ effects تو لگے ہیں اس نے آواز کو تھوڑا سا enhance بھی کر دیا ہے تھوڑا بہتر بھی کر دیا ہے لیکن ابھی اس کے اندر مجھے تھوڑا سا ایک reverb چاہیے reverb کی ایک مجھے اس میں effect چاہیے جس سے تھوڑی سی echo آئے اور تھوڑی studio والی feel آئے تو یہ جو چھٹے نمبر پہ جو effect آ رہا ہے یہاں پہ آپ آئیے گا اس پہ اس arrow پہ click کریں گے یہاں پہ آپ کے پاس effects آ رہے ہیں یہ سیم وہی effects ہیں جو effects کی اوپر یہاں پہ آ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ نے یہاں سے آنا ہے یہاں پہ آ کے click کرنا ہے اور reverb پہ آنا ہے reverb پہ ایک آ رہا ہوتا ہے studio reverb studio reverb پہ click کیجئے گا اور یہاں پہ مختلف reverbs آ رہے ہوتے ہیں آپ ان کو اگر default کر کے سننا چاہیں منزلیں بھی اس کی تھی راستہ بھی اس کا تھا آپ یہاں پہ اپنے حساب سے اس کی manual settings بھی کر سکتے ہیں لیکن میں جونس کی settings use کرتا ہوں میں آپ کو وہ بتاؤں گا میں presets پہ آتا ہوں اور great hall کو select کرتا ہوں منزلیں بھی اس کی تھی راستہ بھی اس کا تھا ایک میں اکیلا تھا well great hall کے اوپر یہ جو آواز ہے یہ بہت زیادہ گونج رہی ہے اور بہت زیادہ ایک effect آ رہا ہے کہ جیسے آپ کسی بہت بڑے hall میں آپ بات کر رہے ہیں یا آپ کی speech چل رہی ہے تو ہمیں exactly یہ نہیں چاہیے ہوتی میں great hall کا preset select کرنے کے بعد اس میں کچھ manual changing کرتا ہوں جس میں یہاں پہ disay آ رہا ہوتا ہے یا decay آ رہا ہوتا ہے اس کو میں عموما 3500 سے 4500 تک رکھتا ہوں اس کے علاوہ یہاں پہ جو output level آ رہے ہوتے ہیں ان کو میں 90 پہ اور تقریبا 60 پہ کر دیتا ہوں اب دیکھئے کہ effect کیا آ رہا ہے منزلیں بھی اس کی تھی راستہ بھی اس کا تھا ایک میں اکیلا تھا کافلا بھی اس کا تھا ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس ایک basic setting ہو گی ہے اور اس basic setting کرنے کے بعد میں اس کو یہاں سے بند کر دیتا ہوں یہ effect یہاں پہ اب enable ہے اب اس وقت اس recording کی اوپر یہ effects لگے ہوئے ہیں 6 effects لگے ہوئے ہیں اور ان 6 effects کو آپ کا کچھ یہ result آ رہا ہے ساتھ ساتھ چلنے کی سوچ بھی اس کی تھی پھر راستہ بدلنے کا فیصلہ بھی اس کا تھا آج کیوں اکیلا ہوں well مجھے لگ رہا ہے کہ اس recording میں reverb تھوڑا سا زیادہ ہے تو میں اس reverb کے اوپر double click کرتا ہوں جیسے double click کروں گا تو یہ میرے پاس دوبارہ وہی سے options آگئی ہیں اور میں اس 3500 کو تقریباً 3000 کر دیتا ہوں اور میں live play کر کے بھی چیک کر سکتا ہوں کین تھی راستہ بھی اس کا تھا ایک میں اکیلا تھا کافلہ بھی اس کا تھا ساتھ ساتھ چلنے کی سوچ بھی اس کی تھی پھر راستہ بدلنے کا فیصلہ بھی اس کا تھا آج کیوں اکیلا ہوں دل سوال کرتا ہے گلزی یہ میری basic settings ہیں جو کہ میں use کرتا ہوں یہ ہم نے 6 effects لگا دیئے یہ ابھی اس کا صرف live preview دے رہا تھا ابھی یہ settings اس کے اوپر apply نہیں ہوئی اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کو تھوڑی سی ردو بدل کرنے پڑے گی manual میں جا کے آپ ان تمام جو effects لگے ہوئے ہیں اگر آپ کو ان کو اپنے حساب سے تھوڑا بہت treat کرنا ہے تو آپ کسی پہ بھی effect پہ آ کے double click کریں گے یہاں پہ اس کی مزید کچھ options آ جائیں گی آپ ان کو set کر سکتے ہیں اس کو double click کریں گے تو یہاں پہ آ کے آپ set کر سکتے ہیں میں عموماً ان کو نہیں چھیڑتا اور میرے لیے یہ والی جو settings ہیں یہ کافی ہیں تو میں اس کو کر دوں گا apply apply کروں گا یہ تمام effects اب اس recording پہ apply ہو چکے ہیں میں دوبارہ play کرتا ہوں اور ایک چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کوئی recording اپنی کریں یا کوئی بھی آرڈیو کلپ کو آپ edit کریں تو کوشش کیجئے گا کہ جو آپ کے levels ہوتے minus 6 db آپ کی جو volumes ہیں وہ minus 6 db سے اوپر نہیں آنے چاہیے یہ یہاں پہ بھی نیچے level آرہے ہو پھر راستہ بدلنے کا فیصلہ بھی اس کا تھا تو آپ نے کوشش کرنے ہیں کہ آپ کے جو volumes ہیں وہ minus 6 db سے اوپر نہ ہو تھوڑی بہت اگر آپ کی بار یہاں تک چلی جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ کے جو main vocals ہیں یا جو main recording ہے وہ آپ کی minus 6 db تک ہی ہونی چاہیے جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی تمام vocals ہوئے وہ تقریباً minus 6 db تک ہی ہیں کچھ کچھ آپ کی جو noises ہیں جو اوپر جا رہی ہیں اس کی خیر ہے سو آپ کی یہ ایک recording میری complete ہو چکی ہے اس میں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ شروع کا جو area ہے آپ اس کو select کریں delete کر سکتے ہیں last والا جو ہے اس کو بھی select کریں جو wastage area اس کو delete کر سکتے ہیں یہ ایک آپ کے پاس adjustment آ رہی ہوتی ہے یہاں سے آپ اپنا volume جو ہے وہ adjust کر سکتے ہیں اگر اس کو آپ بڑھائیں گے تو volume بہت زیادہ بڑھ جائے گا ساتھ ساتھ چلنے کی سوچ بھی اس کی میں نے volume بڑھایا تو دیکھئے گا یہاں سے minus 6 db سے بہت زیادہ ہو گیا ہے اور red کو بہت زیادہ یہ touch کر رہا ہے پھر راستہ بدلنے کا فیصل اس سے کیا ہوتا ہے کہ آواز جو ہے وہ speakers میں headphone میں blast کرتی ہے جو کہ بہت برا تاثر دیتی ہے تو آپ نے اس کو normal سا رکھنا ہے اور minus 6 db سے کوشش کرنی ہے کہ اوپر نہ جائے کچھ اگر آپ کی کچھ peaks اوپر جاتی ہیں تو اس کی خیر ہے لیکن overall آپ کی recording جو main تاثر ہے یہ ہماری main recording ہوگی ہے اور اب آپ اس کو save کر سکتے ہیں control s کریں گے یا پھر آپ اس کو file پہ جا کے save کریں گے تو وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے اس کو کس جگہ پہ save کرنا ہے آپ اس کو browse کر کے میں اس کو desktop پہ ہی save کر دیتا ہوں کس format میں save کرنا ہے میں آپ کو یہ suggest کروں گا کہ آپ اس کو wave میں ہی save کیجے گا mp3 میں save نہ کیجے گا آپ کی جو final recording ہوتی ہے اس کو mp3 میں save کیجے گا لیکن جو آپ کے یہ rough vocals ہوتے ہیں جو صرف vocals ہوتے ہیں ان کو آپ wave format میں ہی save کیجے گا یہاں سے save کا button کو press کیجے اور اس کو save کر دیں اس کا estimated جو size ہے وہ 2.32 mb ہے اس کو ok کریں گے اور ہم یہاں سے desktop پہ جاتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ file کہاں پہ save ہوئی ہے یہ ہمارے پاس یہاں پہ save نہیں ہوئی control shift ایس کر کے میں چیک کرتا ہوں تو یہ اس جگہ پہ کہیں پہ save ہوگی ہے سو میں دوبارہ اس کو desktop پہ save کرتا ہوں ok کرتا ہوں اور یہ ایک file save ہوگی ہے double click کرتا ہوں منزلیں بھی اس کی تھی راستہ بھی اس کا تھا ایک میں اکیلا تھا well zi یہ ہماری basic setting تھی کہ آپ کس طرح سے recording کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ اپنے vocals کو record کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ tutorial پسند آیا ہوگا اگلا جو tutorial ہوگا اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اس vocals کو یا کوئی بھی vocals جو ہمارے پاس ہوئے ہوں اس کو ہم نے دوسرے background music کے ساتھ mix کیسے کرنا ہے اور اس کی mp3 کیسے import کرنی ہے یا export کرنی ہے بہت شکریہ thank you so much امید ہے کہ آپ کے لیے یہ tutorial بہت helpful رہا ہوگا بہت شکریہ thank you پاکستان زندہ باد موسیقا 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 متفگون اور لوگ بہت شکریہ موسیقی